ایک مطمئن کسی شخص نے ایک کنیز خریدی اسے گھر لے کے آیا تو کنیز نے اس سے پوچھا میرے آقا کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس نے کہا ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو کنیز نے کہا مجھے پڑھ کے سنائیے اس نے تعاوض تسمیہ پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایک عام سے عام شخص بھی ہم سے اچھا قرآن پڑھتا تھا اب رفتہ رفتہ ہمارے اندر وہ زوگ شو کی ختم ہوتا گیا اچھے خاصے پڑھنے والے لوگ بھی اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے قرآن پڑھنے والے اگر پڑھیں تو ایسے بھی پڑھنے والے تھے کہ لوگ سن کے مدھوش ہو جاتے تھے حالانکہ قرآن عربی زبان ہے سمجھ نہیں بھی آتا مگر وہ رب کا کلام اس میں تاثیر ہی اتنی ہے کہ بندے کو مصور کر دیتا ہے تو اس کنیز نے اپنے آقا سے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں اس نے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا تو وہ مصور ہوگی اور اپنے آقا سے کہنے لگی میرے آقا جس کے کلام کی شنید میں اتنی تاثیر ہے اتنی لذت ہے اس کی دیدار کا عالم کیا ہوگا ہے سبحان اللہ